اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد نزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو بہت دنوں سے میں ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں کافی اس چیز کا شور بھی ہے کہ ترکی نے سیلری بہت زیادہ کر دی ہے دوزار چویس کے شروع ہوتے ہی سیلری بیسک سیلری ستارہ زار لیرہ ہو گئی ہے تو دیکھیں یہ ستارہ زار لیرہ جو بیسک سیلری ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لیگل بندے وہاں پہ ان کے لیے بہت اچھی سیلری ہے ستارہ زار اگر پاکستان سے اگر میکسیمم دس سر پہ لیرہ ہو تو ایک لاکھ ستر زار بیہ بنتا ہے تو اگر آپ لیگل ہیں ورک ویزے پہ گئے ہیں یا ٹی آسی پہ کم کارے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو بندے دینکی پہ گئے ہیں یا ڈینکی پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سیلری نہیں ہے ان کو نہیں ملے گی جو بندے وہاں پہ پرانے ہو سکتا ان کو مل جائے کسی قسم کا سکل ان کے پاس ہے تو ان کو یہ سیلری مل سکتی ہے مگر جو بندے نئے ہیں مجھے نہیں امید کو نیا آگے ہو اس کے پاس سکل بھی نہیں ہو اس کو ستارہ زار لیرہ سیلری ملے گی بہت مشکل ہے بہت پیسے بنتے تو جو بندے لیگل ہیں ان کے لیے ہیں وہ بھی لیگل میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اتنی سیلری دیں ٹھیک ہے جو بندے پرانے کام کرنے والے جن کو زبان سیاتی ہے ان کو وہ سکتا ہے یہ بیسک سیلری ملے دیکھیں بیسک سیلری جو انہوں نے زیادہ کی ہے یہ اس کی آہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہوگی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بیسک سیلری زیادہ کر دیا کیونکہ پہلے یہ تھا کہ سال میں دو دفعہ کرتے تھے ابھی انہوں نے جس ایک سال پورے سال کے لیے ایک ہی دفعہ اعلان کیا ہے کہ دوہزہ چوبیس میں ایک ہی دفعہ سیلری زیادہ ہوگی ٹھیک ہے باقی جو بندے وہاں پر لیگل ہیں ان کو ملتی ہے یا نہ ملتی ہے یہ بات کا مسئلہ جو غیر ملکی جتنے میں یا بانجی جتنے میں جائے پاکستانی ہیں چاہے وہ یہاں سے اکانستان کے ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہیں چاہے وہ باقی کسی اور کنٹری کے سوریہ راکھیں اگر ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ بات کی چیز ہے سیلری بیسک تو ستارہ زہر لیرہ ہو گئی ہے مگر ہو سکتا ہے یہ صرف اپنوں گلے کی ہے اگر پاکستانی کوئی پرانے ہیں وہاں پہ کام کریں جن کو زبان آتی ہے جو پیپر ورک میں ہیں ان کو ضرور ملے گی مگر جو بندے ڈینکی والے مجھے نہیں امید کہ ستارہ زہر لیرہ ڈینکی والے بندے کو بھی سیلری ملے یہ مشکل ہے ٹھیک ہے باقی اگر سیلری زیادہ ہوئی ہے تو آر ایڈی ورک ویزا بھی مہنگا ہوگا تو یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب آر سال اس کے باقی سے چینج ہوتی ہیں تو باقی چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی ابھی اگر مسال کے طور پر سیلری زیادہ ہوئی ہے تو انہوں نے چرچز بھی زیادہ کر دینے پہلے ساٹھے چھے چھے ساتھ کروڑ ویزا مل جاتا ہو سکتا ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ نو تک چلا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیلری بڑھتی ہے تو ویزے کی کسٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر آپ پر پر آنے ہیں پھر تو ویل انڈ گوڈ ٹھیک ہے جو نئے بندے جانے والے ہیں ٹھیک ہے سارہ زار لیرہ سیلری اچھی ہے مگر ورک ویزے کا ریشو بھی بہت کم ہے پاکستان میں بہت پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ویزا ملتا ہے ورک ویزا ٹھیک ہے پاکستانیوں کو تو جو ویزے ویزا ہے وہ تقریبہ ایٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ ملتا ہے مگر فیلال تو وہ وہاں پہ ویزے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اگر آپ ترکی جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کسی قسم کا سکل ہے خاص کر کے ٹیلرنگ کا تو یا کوکنگ وغیرہ کا تو آپ ضرور جائیں سیلری بہتر ہو گئی ہے مگر ورک ویزے پہ ڈینکی پہ نہیں آپ ڈینکی پہ جا کے کہیں ہم اسٹارہ آزار لیرہ ملے تو وہ بہت مشکل ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی دوسرے نمبر ورکنگ دیکھیں اب ترکی میں نارمل دس گھنٹے دوٹی ہوتی ہے نارمل دس گھنٹے سے زیادہ بھی دوٹی ہے دس گھنٹے دوٹی ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیں اگر دس گھنٹے آپ نے دوٹی کرنی ہے اور پھر اب بارہ آزار آزار لیرہ سیلری ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپکس آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ